السلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل پوزیٹیف بات آج کا میسیج بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کرنٹ انرجی بیس پر ہے اور جو انرجیز مجھے پیک ہو رہی ہیں تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی فیمنائن کی کچھ مجھے انرجیز ریسیو ہوئی ہیں اور اس میں میں نے فیل کیا ہے کچھ فیمنائنز جو کہ ہائر گروت میں ہیں انہوں نے اپنے اوپر بہت اچھے سے انرورک کر کے خود کو بیلنس کیا ان کی لائف میں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ بہت زیادہ اچھے بن کے ان کے پاس تھے وہ ان سے چھوٹ رہے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹ رہے ہیں ان سے وہ ان سے دور ہٹ رہی ہیں ان سے دور جا رہی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ فیمنائنز ایسا ایکسپیرینس کر رہی ہوں کہ لائف میں انہوں نے کافی گروت کیا کافی آگے بڑی ہیں اور like spiritual level پہ اور انہوں نے جو ہے ان کے پاس سے اب کچھ چیزیں جو ہے وہ shift ہو رہی ہیں یہ دیکھیں اگر جب آپ اپنی energies کو up کرتے ایک level up ہو جاتے ایک round آپ کا اور آپ سمجھ لیں clear کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے تو آپ کی لائف سے کچھ لوگ بھی چھوٹتے کچھ چیزیں چھوٹتے ہیں کچھ لوگ چھوٹتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہو آپ کے ساتھ کہ آپ سے کچھ لوگ چھوٹے اور آپ کو یہ جیسے guidance آئے یا دیکھیں آپ کا اگر دل بھی بے چانہ ہو رہا ہے کسی سے بات کرنے سے کسی کے ساتھ رہنے سے کہیں مطلب کسی سے بلا وجہ جیسے کہ دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن بلا وجہ مجبوری رہنا پڑ رہا ہے یا بات کرنی پڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو ادھر بھی آپ اپنے آپ کو اندر سے سمجھیں کہ خوش نہیں رکھ رہے ہیں آپ اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں تو یہ ایک time ایسا آئے گا کہ جب آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کا اندر آپ کی soul وہ آپ سے کروا ہی دے گی جو چیز اس کو نہیں پسند وہ اس سے دور کروا ہی دے گی تو ہو سکتا ہے ایسا آپ کو experience کرنے کو ملے کہ کچھ لوگ آپ سے چھوٹ جائیں ٹھیک ہے آپ کی life سے remove ہو جائیں complete vanish ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس میں پریشان اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ لوگ تھے جن کا آپ کے ساتھ آگے چلنا ضروری نہیں تھا اور یہ آگے آپ کے جانے میں رکاورد بن سکتے تھے ٹھیک ہے کچھ feminines جو کہ آگے نکل چکی ہیں کافی وہ ایسا experience کریں گی اور یہ ان کی life میں جو یہ shift آ رہا ہے نا تو یہ اور اس کو کر پا رہے ہیں stand لے پا رہے ہیں step لے پا رہے ہیں اپنے لئے کچھ نہ کچھ کر پا رہے ہیں اور اپنی خوشی کے لئے اپنی life کے لئے اپنے لئے سوچ پا رہے ہیں کہ میرے لئے یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں میرا دل نہیں ماندہ ان کے ساتھ رہنے کو یا ان لوگوں سے مجھے نقصان پہنچ رہا ہے یا یہ لوگ میری اداسی کا سبب بن رہے ہیں سکھ اپنی اپنی situation کے ساب سے دیکھیں تو اگر ان سے مطلب ان کو let go کرنے کا کوئی chance ہے یا مل رہا ہے یا ایسی situation بن رہی ہے تو کر دیجئے ٹھیک ہے وہ لوگ آپ کے لئے beneficial نہیں ہیں اور آگے بڑھئے اس سے کیا ہوگا آپ کے divine masculine کی بھی آپ اس طرح سے help کر رہی ہیں یہاں پر آپ اپنے karmic سے لڑ رہی ہیں ان سے fight کر رہی ہیں اپنے لئے stand لے رہی ہیں اور ان کو اپنی life میں enter ان سے دخل اندازی کرنے سے اور جو بھی وہ آپ کی life میں آ کر آپ کو پریشان کرتے تھے ان سے خود کو بچا رہی ہیں تو یہ مطلب آپ اچھا کر رہی ہیں اس میں وہاں پر آپ کے masculine کی بھی آپ help کر رہی ہیں اس میں ان کو اپنی lessons کو learn کرنا اپنی چیزوں کو proper سمجھنا اور اپنے کاموں کو صحیح سے سمجھ پانا like جیسے آپ کی awakening ہوئی تھی آپ کو ہر چیز بتائے گئی تھی آپ کو بھی ہر چیز سمجھ آیا تھا اس طرح سے ان کو بھی ان کے پاس بھلے کوئی نہ ہو بتانے والا ویڈیوز نہیں ہو سننے کے لئے کچھ بھی نہ ہو لیکن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے جو ان کو یہ help کرتا ہے اور ایسے situation create ہوتی ہے کہ ان کو بھی ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے اور ان کو بھی جو ہے ہر چیز کا بتایا جاتا ہے تو آپ جب یہاں پر اپنا اچھے سے کام کریں گے تو ان کی بھی وہاں پہ مطلب کے وہ بھی اپنے آپ کو balance کرتے رہیں گے اور وہ بھی awaken ہونا شروع ہوں گے تو بس ایسا سمجھ لیں کہ آپ اگر control میں ہے تو وہ بھی وہاں control میں ہے آپ اگر disbalance ہوئی تو وہ بھی disbalance ہو جائیں گے اور پھر union بھی delay ہوگا تو اپنا inner work اچھے سے کرتے رہی ہے یہ مجھے ایک guidance آئی تھی اگر کوئی کسی چیز سے کوئی کسی سے کچھ چھوٹ رہا ہے یا اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے اور automatically ایسا کچھ بن رہا ہے تو بالکل پریشان نہیں ہوں آپ کے لیے آگے کچھ اچھی چیزیں جو ہیں وہ wait کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی ہو رہا ہے جو بھی جیسا بھی ہو رہا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کروانا چاہ رہا ہے تو اس کو flow میں ہونے دیجئے flow میں چلنے دیجئے کسی بھی چیز کو لے کے hold کر کے مت رکھیے پریشان مت ہوئیے کہ یہ چیز اگر میرے ہاتھ سے چلی گئی یا یہ person میرے ہاتھ سے چلا گیا یا یہ لوگ مجھ سے چھوٹ گئے یا یہ کام مجھ سے چھوٹ گیا تو میرا کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ بھروسہ رکھیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پر آپ کے لیے اچھا ہی ہوگا اچھا یہاں پر میرا آپ لوگوں کی جو بھی ڈی ایف ہیں وہ already married ہیں تو ان کو husband کو لے کے آپ نے کوئی ایسا step نہیں لینا ہے یہ جو میں بات کر رہی ہوں یہ آپ کے colleagues ہو گئے آپ کے اور کوئی friends ہو گئے siblings ہو گئے آپ کے relatives ہو گئے یہ کچھ آپ لوگوں کے قریبی بہت لوگ ہوتے جو کہ بہت زیادہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ کارمک کا کام کر رہے ہوتے اور آپ کی life میں جو ہے growth میں جو ہے وہ رکاوڑ بن رہے ہوتے آپ کو ان کی چیزیں reveal ہونا شروع ہو گئیں اور اب آپ نے ان کو چھوڑنا چاہ رہی ہے تو چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ اپنے husband کو مطلب مت رکھیے گا اور میں نے آپ لوگ بتایا اپنے husband کے ساتھ جو ہے وہ آپ مطلب 3D میں ایک اچھا relation ایک friendship کا relation بنا کے رکھیے اور جو کہ آپ کا husband جو ہوگا وہ اگر کارمک ہوگا تو وہ life سے خود release ہو جائے گا جس میں آپ کو مطلب اپنے ساتھ زبردستی کرنا یا اس کو زبردستی remove کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ مجھے ایک message مطلب کے receive ہوا ہے اور میں آپ لوگوں سے share کر رہی ہوں بتانا کل کی اینجی بی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ fair سے deal کر رہے ہیں تو میں بھی وہ ایسے ہی چیزوں سے چھوٹ جانے سے fair سے deal کر رہے ہیں اور آج مجھے یہ guidance آئیے کہ اگر کوئی چیز چھوٹ رہی ہے کچھ لوگ چھوٹ رہے ہیں کوئی چیز جا رہی ہے تو جانے دیجئے تو یہ ہی تھا ابھی کا channel message اور آپ لوگوں کو share کرنی تھی جو current energies تو thank you so much guys for watching take care اللہ حافظ